آج میں آپ کو ٹوپ تھری بیسٹ انڈروائیڈ لانچرز بتانے والا ہوں جو کہ بلکل فری ہیں اور ان سے آپ اپنے پرانی ریوائسز کو ایک نیا فلیکشپ فون والا لکھ دے سکتے ہیں یو واشنگ ٹیک فیر ایوی لانچر پرفارمنس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ سب سے تیز انڈروائیڈ لانچرز میں سے ایک ہے اس لانچر میں ایک یونیورسل سرچ اپنی مرضی کے شارٹ کٹس اور سیٹنگز موجود ہیں اور ڈوک دوسرے لانچرز کی نسبت کافی زیادہ کسٹمائزیبل ہے آپ آئیکنز کے سائز ایپ ڈرار اور بہت سی چیزوں کو بھی چینج کر سکتے ہیں بے شک لانچر صاف سترا ہلکا پھلکا اور ان لوگوں کے لیے بھی یوز کرنے میں آسان ہیں جو زیادہ سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے اس کا سب سے زبردست فیچر اس کی یونیورسل سرچ ہے جو کہ ہوم سکرین سے ہی ایپس میں بھی سرچ کرتا ہے ساتھی بنگ اور ڈکڈک گو سرچ انجنس کو یوز کرتے ہوئے آن لائن ریزلٹس بھی شو کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو اپنے فونز کو اپنی مرضی کا لک دینا چاہتے ہیں یا پھر اپنے پرانے فونز کو ایک نیا لک دینا چاہتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ یہ لانچر ایڈ فری بھی ہے ساتھی آپ کو کسی بھی فیچر کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لانچر بلکل فری ہے نووا لانچر ہوم سکرین مارکیٹ میں تب سے گھوم رہا ہے جب سے ہم نے انڈوائیڈ فونز کو یوز بھی نہیں کیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نووا سمپل اور بہت زیادہ کسٹمائزیبل ہے نووا نے پچھلے سال کے مقابلے اس سال فیچرز کافی زیادہ ایٹ کر دی ہیں اور اس کا سب سے امپورٹن فیچر اس کا بیک اپ سسٹم ہے جو کہ سارے لانچرز سے بہتر ہے اور جو لوگ بار بار لانچرز چینج کرتے رہتے ہیں انہیں بس امپورٹ فرم ادر لانچرز پر کلک کرنا ہوگا اور ان کی ساری ہوم سکرین سیٹنگز امپورٹ ہو جائیں گی اس لانچرز کو بہت لوگ یوز کرتے اور جانتے ہیں لیکن اس کی سیٹنگز بہت زیادہ ہیں جو کہ ایک طرح سے پرشانی کا باعث بھی ہے اور ایک طرح سے فائدہ من بھی ہے آپ اینیمیشن سپیڈ سے لے کر ویجٹس کی سپیسنگ تک کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ کسٹرمائزیشن ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے ڈیفالٹ ہی یوز کرتے ہیں اور ایک بات یہ کہ نوٹیفکیشن بیجز کے لیے آپ کو اس کا پریمیم پلان خریدنا بڑتا ہے جو کہ ای وی لانچر فری پروائیٹ کرتا ہے تو اگر آپ کو ایسا لانچر چاہیے جو آپ کی ہوم سکرین کو بلکل آپ کے سٹائل کا بنا دے اور ہر چیز کو یونیک کر دے تو نووہ آپ کے لیے بیسٹ چوائس ہے اگر آپ کو اب تک کوئی لانچر پسند نہیں آیا تو پوکو لانچر تیار ہے ایک فلیکچپ فون والا ایکسپیئنس دینے کو کیونکہ یہ لانچر شاومی نے اپنے پوکو فون F1 کے لیے انٹروڈیوز کروایا تھا جو بعد میں کافی اچھے ریس فونس کے بعد شاومی کی طرف سے پلے سٹور پہ بھی لانچ کر دیا گیا تھا یہ پکسل فونس جیسا لک پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے انٹر فیس میں ادھر ادھر ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اور ایک ریم کلیننگ شورٹ کٹ بھی ہوم سکنگ پر ہی مل جاتا ہے جس سے آپ اپنے بیک گراؤنڈ پر چلنے والے بھوکے ایپس کو کل کر سکتے ہیں یہ لانچر ان لوگوں کے لیے جو اپنی پرسنلائزیشن کے ساتھ تھوڑا پیور انڈرویڈ ایکسپیجنز بھی چاہتے ہیں یہ دراصل کافی انڈرویڈ ڈیوائسیز کے لیے اویلیبل ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گوگل نے آخر خود یہ ریلیس کیوں نہیں کیا خیر جو بھی ہو یہ لانچر ان لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے جن کے پاس لو اینڈ ڈیوائسیز ہیں اور ہائی انڈ ڈیوائسیز بھلے جن کو سمپل ایکسپیجنز چاہیے وہ بھی پوکو لانچر کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور دیں کمنٹ کے ساتھ جس میں آپ کچھ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہاں جہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری ساری نئی ویڈیوز آسانی سے بہن سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ